اتنا سفر کرنے کے بعد اگر آپ کو منزل پہ پہنچ کی آپ کی ہاتھیں تو واضح ہو جائے تو آپ کی سفر کی ساری تو کمر دودھ ہو جائے گیا ہے لیکن اتنا سفر کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد صرف ایک ہی طرح چلیں آپ دیکھیں اور پھر میں بتاتا آپ کو ویڈیو دیکھیں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہی گیا ہوگا پودر پروی کے ماہر بلند پرواز اور جدید انداز کے بہنی مشہور و معروف افتادوں کے استار ورلڈ چیمپئن چودری صحیح محمد بٹی صاحب ان کے بیٹے عادل صحیح بٹی اور سیالکور سے پروفیسر شاہد کی خوشگوار اور یادگار ملاقات کے مناظر آپ لوگ دیکھیں پھر ایسی کیا ہو جاتی تو جا لما صبر کر کے یہاں تک آنے کی چلیں اس کے بارے میں میں اپنے پپا پروفیسر شاہد سے پوچھتا ہوں چودری صحیح بٹی صاحب کا تمام دنیا میں ایک بوتر پروری کے حوالے سے ایک لہدہ نام ہے اور ان کی جو بوتر کی کرداش ہے اڑان ہے اور جو بوتر کی واقسی ہے وہی ان کو دنیا میں فیمس کرنے میں اہم کردار بنا ہے یہ باتیں ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی لوگ احلاق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جس کا پتہ جلتا ہے کہ بات کرنے والے کا کچھے ہاندان کیسا ہے کبوتر باز اور کبوتر کے شکین اکثریت احلاق سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں تو میں نے بے اتسی پوسٹیں کمنٹس اور بے اشمار چیزیں ایسی دیکھیں کہ جن کا چودری صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا لیکن وہ لوگ جو کبین یا پوسٹیں کرتے ہیں یا محالفت میں کسی غلط انداد اختیار کرتے ہیں وہ قابل اتراز چیزیں ہوتی ہیں لیکن چوئی صاحب نے آئے تک نہ کوئی پوسٹر کہا ہی نہ اس کا جواب دیا ہے نہ حرام تھا کہ وہ کیا بندہ ہے میں نے 20 سالوں سے دیکھا ہے اور یہی وجہ تھی کہ میں ادھری صحیح بٹی صاحب کو ملنے کے لیے سیالکور سے سفر کر کے لاہور پہنچا اور ان سے ملاقات کی یہی ریزن تھیانی کی ہمارے پاس پوری دنیا سے ریدو ایک کبوتر ہے لیکن پھر بھی یہاں سے ایک کبوتر ریدہ یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں اس میں کیا بات تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیں شیئر کر دیں سبکرائب کر دیں شکریہ بھی ملیلہ